امیقابل شہر کی نجی خوستل ہسپیٹل کے چکتسکوں کی لاپرواہی کے کارل سے ایک نفجات کی موت کچھ گھنٹے کے جنم کے بعد ہی ہو گئی پر جنہوں نے اسپیٹال پر بندن پر راپاہی کا آروپ لکھاتے ہوئے جم کر ہنگامہ کارٹا دراصل پورا معاملہ بلرامپور دلے کے آرہا گاہی سے آئے رنجیت نے اپنی پتنی کے دوسرے بچے کے جلیوری نیچی ہسپیٹل میں کربانی کے لیے بھرتی کیا تھا جہاں پر آپریشن کے بعد بچے کا جنم ہوا رنجیت کا آروپ ہے کہ جنم کے سمئے ان کا بچہ دو کلو تین سو گرام کا بلکل سوست تھا وہیں ڈاکٹروں کے دوارا بچے کو انفیکشن ہونا بتایا گیا اور انہیں کمراہ کرتے ہوئے لگ بگ پانچ دنوں تک بچے کو ماں سے الگ رکھا علاج کیا جا رہا تھا وہیں جب استثیب بگڑ گئی تو بچے کو ریفر دوسری جگہ کرنے کو اسپتال پر بندن کے دوارا کہا گیا آنن فانن میں بچے کو میڈیکل کولیج اسپتال لائے گیا جہاں پر کل شام بچے کی موت ہو گئی ناراج پر جنوں نے کیڈی ہسپیٹل میں جم کر ہنگامہ کھا تھا بچے دو کلو تین سو تھا دو سو گرام سمسنگ کم تھا تو ایلنگ بولے کہ بھائی ابجوریشن رکھنا پڑے گا تو اجن میں کم ہے تو ایلنگ رکھا ابجوریشن میں اس کے بعد دول میں بولا کہ سر دود تو ایلنگ دول لکھے دے لیکٹروجین یہاں لکھے دیا تو ایلنگ رکھے گیا لانے کے بعد سام سے ساید پوچھنا بند ہو گیا کسی پیشنٹ کو کی حالت خراب کیوں کرے گا پہلی بات اور بچے کی حالت پیڈیٹیشن دیکھ رہے تھے اور انہوں نے ایڈمیٹ کیا تھا اس کو نائی سو میں اور بچے کی حالت میں صدھار نہیں ہوتا دکھا تو انہوں نے ریفر کر دیا ہائر سینٹر کے لیے ہائر سینٹر مطلب ہم تو ہائر سینٹر ہی بولتے ہیں پھر وہ پیشنٹ کی مرجی ہے وہ کہاں لے جانا چاہتے ہیں ہائی بچے کی کیا حالتی ہے ابھی تو مجھے جانکاری نہیں ہے کیا حالتی ہے لیکن وہ تو صبح ہی ریفر ہو گیا تو اچھا